بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و بارک وسلم اسلام علیکم میں ہوں سنہ سفید بال ایک پریشان کن مسئلہ مرد اور خواتین کوئی بھی سفید بال نہیں پسند کرتا زندگی مزے سے گزر رہی ہے اور اچانک سر میں سفید بال نظر آ جائے تو یہ دکھ روگ میں بدل جاتا ہے اس صدمے کو بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے سفید بال اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اب عمر رواں کا رخ بڑھاپے کی جانب ہو گیا ہے خواتین کے لئے تو یہ گھڑی بڑی تکلیف دے ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر عمر میں جوان رہنا چاہتی ہیں تو آج بیوٹی کانشیس میں لائی ہوں میں آپ کے اسی مسئلے کا حل یہ ہوم میڈ ہیر ڈائے جو کہ نہ صرف آپ کے بالوں کو کلر چینج کر دے گا بلکہ آپ کے بالوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ سورو کرے گا بہت زبردست اور امیزنگ ریزرٹس کے ساتھ یہ ہیر ڈائے آپ بلکل تسلی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دوں گی کچھ ایسے یوزفل ٹپس جو آپ کے ہیرز کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ہیر ڈائیب بنایا کیسے ہے بال سفید ہونے کی بہت ساری ریزنز ہیں انہیریٹڈ باز لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں ہی جن کو وراستی طور پر ہوتے ہیں ان کے بال چھوٹی عمر میں ہی سفید ہو جاتے ہیں بعض اوقات کام کا بہت زیادہ بوجھ دس سے بارہ گھڑے کام کرنا کمپیوٹر کا کام کرنا یا بہت زیادہ ہیپٹک جو کام ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم لوگوں کو ذہنی دباؤ جو ہم لوگ سٹریس لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ اکثر خواتین ضرورت سے زیادہ جلد باز ہوتی ہیں ادھر انہوں نے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا اور ادھر ان کی رنگائی کا کام شروع کر دیا سفید بال تو انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا میہ کے بال سفید ہو جائیں گے لیکن بیگم وہ پرواں نہیں کریں گی لیکن بیگم صاحبہ کے بال سفید نہیں ہونے چاہیے وہ بیتاب ہو جائیں گی اور اسی بیتابی کے چکر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوچے سمجھے بینا بال رنگنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہی تک ہم لوگوں کو ڈائیک کے بارے میں مکمل طور پر نالج نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کے بال فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے سکتے ہیں تو اسی لئے آج میں آپ کے لئے بیوٹی کانشیس میں ایک بہت زبردست ایفیکٹیو اور بلکل سیف ہیئر ڈائی لے کر آئی ہوں جو کہ نہ صرف بہت زیادہ لمبے عرصے تک آپ کے بالوں کو کلر رکھے گا بلکہ اس سے آپ کے بالوں کے جتنے بھی پرابلمز ہیں سارے سالو ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میرے پاس ہے مہندی ہم لوگوں نے آدھا کپ مہندی لینا ہے ایک خالی باول میں ہم لوگ آدھا کپ کے برابر مہندی لے لیں گے اس کے بعد ہے میرے پاس کافی اس ہیئر ڈائی سے ہم دو کلر لے سکتے ہیں ایک ڈارک براؤن اور ایک ریڈی سال لیکن آج جو ہم ڈائی بنا رہے ہیں اس میں ہم ڈارک براؤن کلر ہمیں چاہیے تو اس لئے ہم لوگ ایک چمچ بھر کے اس میں کافی پاوڈر کا ڈال دیں گے اس کے بعد میرے پاس ہے آپ نے اس کو جو اس کا کلر بہت زبردست اور اچھا ہے اس کے لئے میرے پاس ہے گلیسرین ہم لوگ کچھ ڈرابس دو تین ڈرابس بس اس طرح دو تین ڈرابس گلیسرین کے اس میں ایڈ کر دیں گے پھر میرے پاس ہے لیمن اس سے بھی بالوں کی کنڈیشنر کے طور پر بھی یوز ہوگا اور بالوں کا کلر بھی بہت اچھا ہے گا اور کچھ ڈرابس ہی میں اس میں لیمن کے ایڈ کروں گی تھوڑا سا بس 3-4 ڈرابس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں لیمن ایڈ کیا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ لانگ اور ان کو میں نے اس طرح سے باری گرائنڈ کر دیا تھا ایک چوتھائی چمچ کے برابر ہم لوگ پیسے ہوئے لانگ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم لوگوں نے اس کا جو پیسٹ بنانا ہے اس کے لیے یہ میں نے ایملی کو بھگو کے رکھا تھا کچھ دیر کے لیے اور بس آپ نے ایملی کے پانی سے اس کا پیسٹ بنانا ہے آج تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں سارا پانی ایک دم ہی نہیں ڈال دیجئے گا اور ہم نے ایملی کی گھٹلیاں نہیں ڈالنی ہے صرف ہم نے یہ اس کا پانی یوز کرنا ہے بس اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ہے اس کا اپنا کلر ہے یہ بہت زیادہ زبردست قسم کا کلر آئے گا اور اس کے بعد اس طرح کر کے آپ نے جب مہنڈی لینی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مہنڈی آپ سبز رگی لیں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے گرین مہنڈی یوز کی ہے کیونکہ جو ڈاک براؤن کی مہنڈی ہوتی ہے اس کا کلر اچھا نہیں آتا تو آپ گرین کلر کی مہنڈی یوز کریں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف املی کا پانی یوز کیا ہے گھٹلیاں اس کی سائٹ پر ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو مہینے میں آپ اسے دو بار آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائٹ ڈیفیکٹ نہیں ہے اور جیسے جیسے آپ یوز کریں گے یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ نرم ملائن اور چمکدار بنا دے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو ریڈ کلر چاہیے تو آپ چکندر لے کر اس کا جوس نکال کر اس کے اندر ایٹ کر دیں تو آپ کے جو ڈائے کا کلر ہے وہ ریڈ ہو جائے گا اور بہت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بہت زیادہ مہندی استعمال کرنے کی وجہ سے رف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر دو چمچ ایلو ویرا جیل کا ایٹ کر سکتے ہیں تو اس سے ان کے بال بالکل بھی رف نہیں ہوں گے یہ آپ کے بالوں پر ایٹ لیس ڈیڑھ ماہ تک تو اثر کرے گی آپ کو اس کے بعد ڈیڑھ سے دو ماہ کے بعد دوبارہ یوز کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کہ اگر گلوز عام مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس گلوز نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی لفافہ لے کر اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر چڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر کلر نہ لگے اس کا اس طرح سے آپ نے لے کر اس کو اس کی تھوڑی سے اماؤٹ لے کر اپنے بالوں کی پارٹیشن کرنی ہے اور پارٹس کی صورت میں جڑوں سے لے کر سیروں تک اس طرح سے لے کر آنا ہے اور اس کے بعد لگانے کے بعد آپ نے سر کے اوپر کوئی رومال یا کپڑا یا کوئی شاپ پر بانگ لیں ایک گھنٹہ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر لیں اور جب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو آپ کے بالوں کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا تیل نہیں لگا ہوا ہو اور آپ اس کو استعمال کریں اور اس کے ریزرٹس بہت زیادہ امیزنگ اور زبردست ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو لگے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے بینیفیشیل تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ میں نے آپ سے سٹارٹ میں بولا تھا کہ میں دوں گی آپ کو کچھ بہت امیزنگ ہیئر ہیکس اور ٹپس بتاؤں گی تو ایسا ہے کہ جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں وہ پیاس کے رس کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائے تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں نے ایک ریمیڈی اپلوڈ کی تھی جو کہ بہت زیادہ جن کا ہیئر فال پرابلم ہے ان کے لیے بہت زبردست اور ایفیکٹیو ریمیڈی ہے آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لیمو ہے وہ بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر کے طور پر کام کرتا ہے آپ لیمو کے رس کو بالوں میں لگائیں گے تو وہ بال آپ کے بہت زیادہ چمکدار ہو جائیں گے اس کے علاوہ نہانے کے پانی میں اگر آپ سرکہ ملا لیں تو آپ کے بالوں میں قدرتی طور پر چمک پیدا ہو جائے گی ایک ایسا ہے کہ جو لوز بالوں کو شیمپو کرتے ہیں تو ایسا مت کیا کریں کیونکہ جتنے زیادہ بالوں پر کیمیکل یوز ہوتے ہیں بالوں کے لیے وہ نقصان دے ہوتے ہیں ایک بہت امیزنگ ٹپ ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو بارش کا پانی ہے اگر آپ وہ بارش جب ہو جمع کر کے رکھ لیں اور اس سے اپنے بالوں کو واش کریں تو آپ کے جتنی بھی سوئر قسم کی ڈینٹرف ہے وہ ختم ہو جائے گی اسے طرح سے انشاءاللہ ایک بہت یوسفل اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ کی امان